آج بہت مزدار کورما بریانی تیار ہوئی ہے بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ ہم نے کس طرح بنائی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر لیجئے گا اور مجھے آپ کمنٹس کر کے بتاتے رہا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کورما بریانی اور بہت ہی مزدار سپائسی سبکی بسندیدہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں استعمال ہونی ہیں کیسے بننا ہے یہ تو اس کے لیے میں نے آدھا کلو گوشت لے لیا ہے دھو کر اچھی طرح اس کو چھان لیا ہے میں نے اور تقریباً میں نے ایک پاو پیاز لیا ہے اس کو میں نے باریک باریک کات لیا ہے دو چمچ لہیسین اجڑک کا پیسٹ بنایا ہے مسالوں میں ایک چمچ چائے کا چمچ ادھرا میںچ لیا ہے نمک لیا ہے آدھ چاہي کی چمچ میں نے لال مش پاورڈر لیا ہے کچھ فریش پتے ہیں میرے پاس کڑی پتہ جو ہے آدھ چاہی کی چمچ حلدی li ہے آدھ چاہی کی چمچ میں نے کالی مش پاورڈر لیا ہے آدھ چاہی کی چمچ گرمسالہ دھنیا پاورڈر ہے ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ہے آدھی چائے کی چمچ زیرہ ہے کچھ لونگ ہے دار چینی کی ٹکڑے ہیں تھوڑی سی کالی مرچری ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی جی دہی یہ ہم تقریباً آدپاؤ دہی استعمال کریں کیونے ہم نے تقریباً آدپاؤ سے زیادہ گھی ڈال کر رکھ دیا ہے اس کو گرم کرتے ہیں اور پیاس کو فرائ کر کے براؤن کر کے نکال لیں گے گھی گرم ہو رہا ہے جب تک میں آپ کو باقی کے انگریڈینز بت دھنیا اور پدینہ ہے میں نے کٹ لیا ہے دھو کر اچھی طرح اور ایک ہری مرچ ہے جو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے یہ بہت ضروری ہے بریانی کے لئے اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ پیاس کو آپ نے تھنڈے گھی میں نہیں ڈالنا ہے پیاس کو آپ نے بہت تیز بھی جب گرم ہو چکے گا جب بہت زیادہ فل گرم ہو چکا ہوگا اس وقت آپ نے پیاس ڈالنا ہے اگر آپ نے کرکری پیاس ڈراؤن کر لی ہے تو ورنہا پیاس جو ہے وہ سارا گھی اپنے اندر ڈرسٹ کر لے گی اور نرم رہے گی بلکل کرکری نہیں ہو سکے گا اچھا طریقے سے گرم ہو گیا اب بھی اس میں پیاس شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرمان رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی کتنا اچھا گرم ہے پیاس ایک دم سے گرتے ہی اُبلنا شروع ہو گئی ہے پکنا اس کے بابل سے بتا رہے ہیں کہ گھی جو ہے وہ پل گرم تھا اور ہم نے فلیم کو ہائی ہی رکھنا ہے کم نہیں کرنا میڈیوم فلیم پر ہم اس کو نہیں کریں گے میڈیوم سے تھوڑا سا اوپر رکھیں گے تاکہ ہماری پیاس کرکری رہے اور اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہم نے اس کو گولڈن براؤن کر کے نکالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس کو ایک کاوز پر میں نے پھیلا دیا ہے نکال کر اور کتنی پیاری سی گولڈن سی پیاس براؤن ہوگی ہے ہماری اور اب ہم جو ہمارے پاس آئل بچا ہے یہاں پر اسی میں ہم گوشت کو فرائی کرتے ہیں ڈال کر بسم اللہ الرمان رہی آپ نے اب فلیم کو کم کر دینا ہے لوڈ تو میڈیوم بکنا ہے فلیم کو اس پر آپ نے اس کو فرائی کر لیں گے اچھے طریقے سے بوش کی روگت بدلنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے بہت زیادہ نہیں کریں گے ورنہ پھر بوش جو ہے وہ صحیح طریقے سے غلطہ نہیں ہے اگر ہم اس کو بہت زیادہ فرائی کرنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کی رنگت جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اور اپنا پانی چھوڑا آئے پھلاتے رہیں تاکہ گوشت جو ہے وہ نیچے نہ لگے ایک ڈیرڈ میرٹ ہم اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں لیسن ادرک کا پیس شامل کریں گے گوشت مسلسل جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے اور اس کی رنگت بگل چکی ہے اب ہم اس میں لیسن ادرک کا پیس شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب فلیم کو ہم تھوڑا سا ہائی کریں گے تاکہ ہم اس میں اپنے باقی پوچل جو ہے سو کر سکیں لیسن ادرک کی پیسٹ کو بھی تقریباً ایک میریٹ ہم فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں کامل کر دیں گے بہت مجھے کی سببو آ رہی ہے شلمہ ارب Paters کامل کریں گے مالیا maker اس میں یہ دیکھیں کہ منار کریں گے سببو اپنے تلیل مصبوب مصالے کے ساتھ اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اب ہم نے یہاں پر پیاز کا ہاتھ سے ہی چورا بھنا لیا ہے اب ہم اس میں دہی شامل کر کے اس کا پیسٹ بنائیں گے پیاز میں دہی شامل کر کے اس کا پیسٹ بنائیں گے اور اب ہم یہ اس میں شامل کر رہے ہیں اپنے گوشت میں اب ہم اس کی اچھے طریقے سے بھونائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ بہت مزے کی خوپو ہے شکل سے بہت اچھا لگ رہا ہے گھیچ اٹنا شروع ہو گیا ہے اس کا لیکن ابھی ہم نے اس کو بھوننا ہے اچھے طریقے سے اور پھر اس کو گلنے کے لیے کھوکر کو بند کرنا ہے مسالہ جو اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اس کا اب ہم اس میں تقریباً آدھا گلاس پانی شامل کر کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے کھوکر کو بند کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے اور یہاں ہم نے تقریباً ڈھائی پاو چاول تھے جو ہم نے ساف کرنے کے بعد دھو کے اس کو بھگو دیا ہے اور ہم نے پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اوبلنے کے لیے اور ہم اس میں سرکل شامل کریں گے تھوڑا سا اس کے علاوہ ہم نے تقریباً چاہے کے چار چمچ ہم نے نمک لیا ہے چار لونگ ایک ٹکڑا دار چینی کا اور تھوڑا سا زیرہ لیا ہے یہ ہم پانی میں شامل کر دیں گے اور پانی کو اوبلنے دیں گے اوبل گیا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک کنی رکھ کر ہم اسے نچوڑ لیں گے میں نے چیک کیا ہے کہ چاول ہمارے ایک کنی پر آگے ہیں اب ہم اس کو نچوڑ لیں گے ہم نے نچوڑ لیا ہے اب ہم ایک دیکچے میں پہلے چاولوں کی تیاں لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاولوں کی تیاں ہم نے لگا دی ہے اب ہم کورمے کی تیاں لگاتے ہیں اس پر کورمے کی تیاں لگا دی ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے ہرا دھنیا بدینہ ہری مرچے ٹوماٹر کے سلائس ہم نے کٹ کے رکھے تھے ہم وہ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ایک چمچ چاٹ مسالہ اور ایک تیہ ہم اس کے پر چاولوں کی اور لگا دی ہے اب ہم اس کے اوپر دھنیا اور پدینہ دوبارہ چھڑکیں گے ہری مرچے ڈالیں گے ٹوماٹروں کے سلائس رکھیں گے آپ کٹ کے سلائس جیدیں گے ہم دوبارہ چاٹ Ishχ پر چاٹ مسالہ چھڑکیں گے آدھی چاہے کے چاہے کے چاہے چھڑکیں گے لے لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اچھا سا مکس کر لیں گے اس کو اور اس کو اس پر اس طریقے سے ڈال دیں گے اور ہم اس کو دم لگا دیں گے مزے دار کورما بریانی ہماری تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے دار خوشبو آ رہی ہے آپ بھی جلدی سے بنا لیجئے اور پھر کمنٹس کر کے مجھے بتائیے آپ کو ریسپی کیسی لگی اور اگر ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں بتاتے رہا کریں مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ